اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک چینل کے ذریعے دوسرے چینلز کو کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو سب سے پہلے میں یہاں پہ جاتا ہوں گوگل کروم کے اندر اور یہاں سے میں یوٹیوب کو سیچ کر لیتا ہوں اب جیسے ہی میں نے یوٹیوب کو سیچ کیا تو یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایم ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ موبائل ورژین ہے تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں ڈسٹاپ ورژین میں کروم میں آپ ان تین ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا اب یہ میں نے کیا تو آپ میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں ڈسٹاپ ویو آ گیا یعنی کہ کمپیوٹر پر چلنے والا ورژین اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ میں اپنے چینل پہ یہ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوں آپ کو کلک کرتا ہوں اور یہاں سمیچڑا جاتا ہوں اپنے چینل پر جیسے ہی میں نے کلک کیا اب یہ آپ کے سامنے میرا چینل جو ہے وہ آ چکا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کسٹمائز چینل پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ اوپن ہو چکا ہے لنک کو آپ نے کروم کے اندر ہی اوپن کرنا ہے جو لنک آپ کے سامنے اوپن ہوگا اگر آپ اس کو سٹوڈیو ایپ کے ذریعے اوپن کریں گے تو پھر یہ وہاں پہ چلا جائے گا تو آپ جو سیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے چینل آ چکا ہے اب یہاں پہ یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں مجھے نظر آنا شروع ہو چکی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کسٹمائزیشن سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا اس کسٹمائزیشن پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ والا ڈیش بورڈ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی نیچے آئیں گے تو یہ فیچر سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس فیچر سیکشن میں یہاں پہ دیکھیں یہ ایڈ سیکشن کی آپشن آپ کے پاس جیسے ہی آپ اس ایڈ سیکشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پلائلس کس نیئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چینل واری جگہ پہ میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ چینل جو ہے وہ سبسکرپشن یا پھر آپ یہ فیچر چینل یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ فیچر چینل پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس جو سیکشن جو بنانا جا رہے ہیں اس کو آپ کیا نام دینا چاہ رہے ہیں تو میں دے دیتا ہوں اسے my other channels let's say یہ میں نے اس کو نام دے دیا اب کہہ رہا ہے کہ کونسا یوٹیوب چینل ہے جس کو آپ اپنے اس میں فیچر کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا ایک چینل ہے اللی کیلی گرافی کے نام سے میں اس کو سیچ کر لیتا ہوں اور یہ یہاں پہ یہ مجھے شو ہونا شروع ہو چکا ہے اس پہ میں نے اسے کلک کیا اور جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آگیا چینل انٹ سیکشن میں آگیا اب نیچے جا کے اسے میں done پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس done ہو گیا اور اوپر سمپل ہی جا گیا میں نے یہاں پہ publish پہ کلک کرنا ہے تو یہ میرے پاس publish ہو چکا ہے اب یہ جو ہے آپ دیکھیں یہ فیچر چینل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ علی کیلیگرافی جو میں نے وہاں پہ اٹ کیا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد اب میں جاتا ہوں واپس دوبارہ اپنے چینل کے اوپر تاکہ ہم لوگ یہ چیک کریں کہ یہ جو ہم نے چیننگ کی ہے یہ ہمیں کہاں پر نظر آئے گی اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو یہ دیکھیں اپنے چینل پر آنے کے بعد میں نے یہ چینل پر کلک کیا اور اس پیج کو میں نے یہاں سے ریفریش کر دیا اب یہ جو ہے کیونکہ لوڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ تھوڑا سو سلو ہے تو اب یہ آپ کو یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں علی کیلیگرافی جو میں نے وہاں سے ایڈ کیا تھا تو یہ ایڈ ہو چکا اب اس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں آسانی سے اپنا یہ ایڈ کر سکتے ہیں میں ایک چینل یہاں پہ اور ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ کی پریکٹس جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے تو جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو اسی طریقے سے یہ جائے گا سٹوڈیو پہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کسٹومائز چینل پہ گئے ہم لوگ کسٹومائز چینل پہ جانے کے بعد یہ ہمارے پاس جو لنک اوپن ہو رہا ہے یہ ہے سٹوڈیو کا تو یہ لنک اوپن ہو گیا یہاں پہ سائیڈ پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینل کسٹومائزشن سمپل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آر ریڈی آپ کے سامنے جو اوپن ہوگا وہ یہ ہی ہوگا اس کے اندر چلے جائیں یہاں پہ یہ تری ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایڈٹ سیکشن کنٹینٹ کریں اور اس میں مائ آدھر چینلز آپ نے اوپر ہیڈنگ پہلے سے دے رکھیے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو سرچ کر لیں جیسے میرا دوسرا ایک چینل ہے نورانی قائدہ اس کو میرے پاس نظر آتا ہے یا نہیں آتا نورانی قائدہ احتشام یہ دیکھیں یہ ایک چینل ہے جو میرے نام کے ساتھ یہاں پہ مجھے شو ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا نورانی قائدہ یہ ٹک لگ گئی یہاں پہ آ چکا ہے اب کنٹینٹ میں یہاں سے میں آگے اس کو ڈن کر لیتا ہوں یہ اب ڈن ہو چکا تو سمپلی میں نے اوپر جا کہ اس کو کیا کر لینا ہے پبلش کر لینا ہے اس طریقے سے یہ جو میرا چینل ہے یہ فیچر میں آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو دو چینل نظر آ رہے ہوں گے اب میں نے پہلے اس کو چیک کیا تھا پہلے دیکھیں یہاں پہ ایک چینل تھا تو اب اس کو میں کیا کرتا ہوں ریفریش کر دیتا ہوں یہاں سے اب یہ پیج ریفریش ہو رہا ہے اچھا اب دیکھیں اب دیکھیں میں واپس جو ہے اپنے چینل پہ آیا ہوں یہاں پہ جیسے جیسے آپ نیچے جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ادھر چینل کے نام سے یہ دیکھیں یہ بنا ہوئے اور یہاں پہ دو چینل آپ کو شو ہو رہے ہوں گے اسی طرح اگر میں یہاں سے اوپر اگر جاؤں یہاں پہ چینل پہ کلک کروں تو یہاں پہ چینل میں کیونکہ ابھی یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو یہاں پہ یہ دو چینل آپ کو شو کرے گا جب آپ ڈسٹاپ سے اس کو دیکھیں اچھا اب جب میں واپس اپنے موبائل سے یوٹیوب چینل پہ آیا ہوں تو یہاں پہ ٹاپ پہ دیکھیں آپ کو یہ ٹیب نظر آ رہے ہوں گے آپ کے ہر جو چینل ہوگا اس کے اپنے ٹیب ہوں گے تو جیسے ہی میں یہ سامنے چینل نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ وہ دو چینل جو میں نے وہاں پہ فیچر میں ایڈ کیے تھے اب وہ مجھے اس چینل کی جگہ پہ شو ہو رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک چینل پر اپنے دوسرے چینل جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور ان کو بھی سبسکرائب وغیرہ کروا سکتے ہیں اپنی آڈینس سے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل پر آج آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں امید ہے آپ سب اس ٹرک کو اپنے اپنے چینل پر لگا کر اپنے چینل کی پروموشن اچھے سے کر سکیں گے شکریہ موسیقی موسیقی